جمہور کشمیر کائز بل لیبر یونٹوپشنٹ کے دورہ آج ایک اہم نشست انتناک میں بلائی گئی ہے جو آنے والا پروگرام ہے 29 تاریخ جو ہم نے منسپلٹی حال میں رکھا ہے تو آج یہاں انتناک کے اس پارک میں ہماری ساری لیڈرشپ موجود ہے اس لیڈرشپ میں ہم کچھ اپنے بھائیوں اور اپنے بڑے بڑے لیڈروں سے بات بھی کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ 29 تاریخ جو پروگرام ہے اس کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے اور کئی سے کرنا ہے اور آپ لوگوں کے جو ہمارے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ اپنی بھائی جو جڑے ہوئے ہیں ان کو کیا مسیج دینا ہے پہلے ہم بات کریں گے محترم فیہا صاحب سے جو انتناک کے جلے کولین ساؤت کشمیر کے پریزیڈنٹ ہے نیشن یونیٹڈ فرنٹ کے فیہا صاحب آپ بتائیں اس پروگرام کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ گزار ہوں جنہیں آپ نے کھونٹی ٹائم یہاں پہ گزاری سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو آج ہم نے یہاں پہ ایک مٹنگ رکھا ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جب انیس تاریخ جو ہمارا کنونشن ہے وہ ہمیں برپور سب ہی حضرات کو میں گزارش کرتا ہوں کہ ان کو برپور تعاون دیں اور یہ جو پروگرام ہے جس کو سیکسپل کریں اور یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہے بھاگی لیٹر صاحبان اور یہ بھی اپنی رائے رکھیں گے محترم عابد صاحب آپ بتائیے کہ آنے والی پروگرام کے لئے ہمیں کیا کرنا جو ہم نے یہاں پہ آئی جو ہم نے یہاں پہ پارک میں یہاں پہ میٹنگ رکھی ہے جس کی قیادت صاحب جہانگی صاحب کر رہے تھے اس میٹنگ میں یہی فیصلہ ہوئی جو 39 تاریخ کو ہم نے ایک کنونشن رکھا ہے منسپلٹی حال میں وہاں پہ تو یہ پروگرام ہمیں گورنمنٹ کو سنڈیشہ دینا ہے کہ جو گورنمنٹ سوئی ہوئی ہے تو اس لئے ہم اس کو واجہ کرنا چاہتے کہ جو ہماری دیمانٹس ہے جو ہمارے ڈیمانٹس ہے ڈیمانٹس ہے ڈیمانٹس ہے ڈیمانیزیشن تاریخ صاحب آپ اپنی رائے بولئے کہ آگے ہمیں کیا کرنا ہے اور اس پروگرام کو سیکسس کرنے کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے السلام علیکم رحمت اللہ تعالی برکاتہ ہو میں مسیج دینا چاہتا ہوں اپنی بائیوں کیجور لیبر صاحبان سے جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں وہ تمام انتہ اس تاریخ کو اسلامباد آ جائے اور اپنی مستقبل کے لئے جدوجہد کرے لیگل طریقے سے اس شامل ہو جائے خوابک ہر کو چھوڑ کر اب اپنی مستقبل کم سے کم اپنی پریوار کے لئے ہمارا کہہ رہے تو تباہ ہو چکا ہے ہم اب کسی کام کے نہیں رہے کم سے کم اپنی پریوار کے لئے ان بے گناہوں کو کیوں ہم سزا دیتے ہیں اس لئے ہم میں اپیل کرتا ہوں تمام کیجور لیبر جن کے پاس یہ مسیج پہنچے گی وہ تمام آئے اور ہم ڈی سی صاحب کو نومر ایڈم دے گئے تاکہ آگے مسیج پہنچے گئے علجی صاحب تک ہمیں پلیز رگلر کیا جائے جو ایک اکسٹ ہزار کے قریب آر جی فوج یہاں لگی ہے ان کو رگلر کیا جو اور اپنا حق دیجئے ہمیں سر اور یہاں پر جڑے ہمارے ساتھ محمد یوسف صاحب جو فارش سے اور ڈیوزین پریزنڈ آنان ٹاگ بھی ہے تو بتائے یوسف صاحب ہمیں کیا کرنا ہے کئی سے چلانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت شکریہ جس کا جنرل سیکٹری محترم جہانگیر صاحب ہے جس کی قیادت میں جو انتناک ڈسٹرک کے جو ڈیپارٹمنٹ کے پریزنڈ سے ان کی ایک میٹنگ محترم جنرل سیکٹری حاجی جہانگیر صاحب نے بھلائی تھی اس میٹنگ کا مقصد یہ تھا کہ 29 تاریخ کو ہمارا ایک convention municipal council انتناک میں ہونے جا رہا ہے تو اس کی پریپریشنز کے لیے یہ میٹنگ تھی میٹنگ صرف پریزنڈ کی میٹنگ دیئے تو جو ہمارا convention 29 ڈیسمبر کو ہونے جا رہا ہے اس میں ہم گورنمنٹ کو جگانا چاہتے ہیں کیونکہ 20 تاریخ تک کوڈ آف کنڈیکٹ لگا ہوا تھا تو ہم گورنمنٹ کو جگانا چاہتے ہیں جو آپ لوگ گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ وادے کیا ہے تو ان وادوں کو دہرانے ان کو دیاد دلانا چاہتے ہیں کہ وہ وادے فیل فیل کیا جائے اس میں خاص کر روگریزیشن پالسی اور مینمم ویڈرز ایکٹ ہے تو اسی کیڑی میں ہم آج جہاں پہ جمع ہوئے تھے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اور ہمارے ساتھ جڑا ہے ویڈیناک ڈاللہ میں شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے تمام جتنے بھی ایک سٹھ ہزار کیا جو لیبروس کاشمیر اور جو موڈیو جن میں ہیں تمام سے گزارش کریں گے کہ آپ آئیے ایک ہی ماج پر جمع ہو جائیے یہ ہماری بیٹل ہے ہم تاب تک لڑتے رہیں گے جیسے کہ کسی نے کیا خوب کہا ہے no battle is lost until the last drop of blood is not fired ہم گورنمنٹ کو یہ سندھیج دینا چاہیں گے خاص کر میں lj administration سے گزارش کروں گا جو پچھلے گورنمنٹ جیسے کہ ہمارے ریجنل گورنمنٹس یہاں پر تھے جس طریقے سے ان لوگوں نے ہمارے ساتھ چیٹنگ کی ہم لوگوں کو پیسا آپ ایسا سلوک ہمارے ساتھ نہ کیجئے ہمارے ساتھ آئیے ایک ٹیبل پر بیٹھ کے ہمارے ساتھ بات کیجئے اور بات تبھی بنے گی جب آپ ٹیبل پر ہمارے ساتھ بیٹھیں گے اور ہمارے اس جو کی long pending problem ہے اس اسیسیو کا آپ حل کریں گے بس شکریہ جائے اور یونس صاحب آپ بتائیں کہ آگے کیا کرنا ہمیں کونسی ڈیٹیز چلانی ہے اور آنے والا جو 39 کا پروگرام ہے کہ کئیسے کامیاب کریں گے ہیں جی آج ہم یہاں انتناک پارک میں جمع ہو گئے تھے جس میں ہمارا سربتہ تھا جہانگیر حاجی صاحب جو جمع کشمیر کا جنرل سیکریٹری بھی ہے اور ہم آپ کی وساطت سے میڈیا کے وساطت سے گورنمنٹ تک یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں جو ہمارے جمع کشمیر میں اکسٹھ ہزار کیجویر لیورو کا پھوج جمع ہوا ہے ان کو رگلر کرنے کے لیے اور مینمیم ویڈیس ایکٹو لاغو کرنے کے لیے جو آگے کے لیے آگے کے لیے جو لاحی عمل اکتیار کرنا تھا اسی کے بارے میں جو یہ میٹنگ ہوئی تھی جہانگیر حاجی کی قیادت میں تو ہم اس کو برپور تاؤن دے رہے ہیں اور دیتے بھی تھے اور آگے بھی دیتے رہیں گے انشاءاللہ اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ ہمارے کلگام میں جو خاص کر پرابلم ہے اس کے لیے میں جہانگیر حاجی سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ ہمارے کلگام کے جو کیجویر لیورو کا مسئلہ ہے اس کو حل کروائی اور ہمارے جو وہاں فائلے وہ پینڈنگ پڑی ہوئی ہے پچھلے سات سال سے وہی پڑی ہے وہ ڈیریکشن آجز نہیں پہنچ رہی ہے اور ہمارے کو تانکھا بھی پورا نہیں مل رہا ہے یہ بھی میں آپ کے مادیم سے اور اپنے جو لیڈر حضرات ہیں ان کی مادیم سے گورنمنٹ گورنمنٹ کے عالی آئیوانوں تک پہنچانا چاہتے ہیں بہت بہت شکریہ بیو اور جیسے آپ جانتے تھے کہ آج جمو کشمی کیجویر لیبر یونیٹر فینٹ جس کی سربراہی محترم جہانگیر صاحب کر رہے تھے تو چلڈرن پارک انیتناک میں ایک میٹنگ ہو رہی ہے تو جس کی صدارت محترم جہانگیر صاحب کر رہے ہیں اب ہم لاسٹ میں محترم جہانگیر صاحب سے ان کی ویو پوائنٹ لیں گے ہاں جہانگیر صاحب شکریہ میں سبھی بائیوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں جنہوں نے آج یہاں پہ تشریف لیا ہے اور اس میٹنگ میں شرکت کیا ہے میرے بائیوں آپ جانتے ہو کہ 39 پروگرام ایک ایسا پروگرام ہے جسے ہم یہاں کے گورنمنٹ کو سندیج دیں گے کہ ہمارا جو مستقبل انہوں نے آج تک ختم کیا ہے اس مستقبل کو سوارنے کے لیے ہم لوگوں نے تقداو کرنا ہے ایک کوشش کرنی ہے تو ہم میں چاہتا ہوں میرا ایک سارا جتنے بھی باڑی ہے یہاں پہ سارے بائی جو ہے اور جو یونیٹر فرنٹ ہے یہ چاہتا ہے کہ سارے کیجورے چاہے کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو تمام ڈپارٹمنٹوں کو ہم ایک استعداد کرتے ہیں کہ 39 تاریخ کو سارا کام چھوڑ کر انہنتنا کے میٹنگ حال میں تشریف لائے منسپنٹی حال میں تشریف لائے اور اس پروگرام کو کامیاب بنائی تھی تاکہ آنے والا جو مستقبل ہمارا ہے وہ روشن اور تابناک بنیے اور میں تمام دوستوں کو اپیل کر رہا ہوں جو ہم سے آج تک نہیں جڑی ہے ان کو بھی میں ریکویشٹ کرنا کہ آپ آئیے ہم آپ کو ویلکم کریں گے اور ہمارے ساتھ جڑ جائے تاکہ ہمارا جو یہ بیٹل ہے جو ہمارا یہ جنگ ہے ہم کیسے جیتیں گے اس کے لئے ہم سبوں کی رائے لیں گے اور تاکہ ہمارا جو منزل ہے منزل مقصود ہے اس کو ہم جلد آج جلد کامیابی حاصل کریں گے جہانگیر صاحب قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں جہانگیر صاحب قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں جسٹس اور اس لئے میں تمام بھائیوں سے گزائر کر رہا ہوں تمام کیسے لیور بھائیوں سے گزائر کر رہا ہوں ایک بار پھر گزائر کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے 39 تاریخ انتنا کے منسپلٹی حال میں تائش ریپ لائے اور اپنا جو یہ ڈیمانڈس ہے جو ہماری ڈیمانڈس ہے ان کو ہم کیسے پھلفل کریں گے اور یہاں کے گورنمنٹ تک کیسے پہنچائے اس کے لئے ہمیں یہ پروگرام رکھا ہے اور اس میں تائشری پلانہ آپ لوگوں کے لئے ضروری ہے بہت بہت جہانگیر صاحب